تریلی کے انصاف کا لاہور میں پاور شو منار پاکستان پر پندال سچ گیا ہے امران خان مستقبل کا روڈ محب دیں گے پنجاب کی نگران حکومت نے تریلی کے انصاف کا پاور شو اور پندال منار پاکستان پر سچ چکا ہے امران خان آج مستقبل کا روڈ محب دیں گے پنجاب کی نگران حکومت نے تریلرٹ جاری کیا ہے پی تی آئی نے دعا کیا ہے کہ انتظامیہ نے منار پاکستان آنے اور جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے جبکہ کارکنان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات نے پی تی آئی کے تمام الزامات کی تردید کر دی ہے تریریخ انصاف نے لاہور میں پاور شو کا ارادہ کیا اور یہ ہے منار پاکستان سابقہ منٹو پارک جہاں پر آج پندال سج گیا ہے پہلے پانی کا معاملہ بھی رہا بارش کا بھی پانی یہاں پر تھا اور پی ٹی آئی کی جانب سے الزام بھی لگایا جاتا رہا کہ پیچھے کی جانب سے بھی پانی چھوڑا گیا ہے بہرحال عمران خان اپنے کارکنان کو مستقبل کا روڈ میپ دینے کے لیے تیار ہیں دس بجے کے قریب ان کا جو خطاب ہے وہ متوقع ہے سیکیورٹی تھریٹ بھی جاری کیا گیا ہے پنجاب کی نگرہ حکومت کی جانب سے یہ تھریٹ الیٹ بقائدہ ایک مراستے کی صورت میں جاری کیا گیا ہے تاکہ متنبع کیا جا سکے یہاں پر عوام کو اور کارکنان کو بہرحال کنٹینرز لگا کر بھی مختلف علاقوں کو بند کیا گیا مختلف راستوں کو بند کیا گیا لیکن جو ذمہ دارہ ان کا کہنا ہے کہ صرف اور صرف حفاظتی جو میئرز ہیں ان کی وجہ سے ان راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ انتظامیہ نے منارے پاکستان آنے والے راستے بند کر دیئے ہیں جبکہ کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے پنجاب کے نگرہ وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کے ان الزامات کی تردید کر دیا ہے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں پاکستان طریقہ انصاف کا لاہور میں اس وقت جو پنڈال ہے وہ سج گیا اور یہ پنڈال سجا ہے منارے پاکستان پر آپ براہ راست مناظر بھی دیکھ رہے ہیں لاہور میں پی ٹی آئی کا پاور شوز زمات اور تردیدی بیانات کا سلسلہ بھی جاری پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ منارے پاکستان جلسہ گا آنے والے تمام راستوں کو بند کیا گیا سینکڑوں کارکنان اور رہنماوں کو گرفتار کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا حکومت نے پورے ملک کو کنٹینرز لگا کر مقبوضہ کشمیر بنا رکھا ہے قوم تمام رکاوٹیں توڑ کر جلسہ گا پہنچے گی جتنا بھی حکمران چاہیں ظلم کر لیں اتنا ہی لوگ باہر نکلیں گے عوام بھوک سے مر رہے ہیں حکومت کو پرواہ ہی نہیں ہے صبحی حکومت نے پی ٹی آئی کے دعووں کو مسترد کیا ہے بیرو چیف لاہور حنیف کمر ہمارے ساتھ موجود ہے جی حنیف کمر بتائیے گا کیا صورتحال جلسہ گا کی حنیف کمر صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے صبحی حکومت نے پی ٹی آئی کے دعوے کو مسترد کیا ہے نگران وزیر اطلاعات عامر میر کہتے ہیں پولیس نے لاہور میں جلسہ گا کو جانے والے تمام راستوں کو بند نہیں کیا ہے حکومت نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے قانون نافذ کرنے والوں کی جانب سے شہریوں کو تحافظ فرام کرنے کے لیے چیکنگ بھی کی جا رہی عوام کو سیکیورٹی فرام کرنا اور ان کی جانوں کو محفوظ بنانا حکومت کی اولین ترجی ہے